ہیلو گائیز سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل آل نولیز اکیڈمی میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سی پیو چاہیے جو اتنا بڑا باگس دیکھتا ہے کیا یہ سی پیو ہے ہاں جی ہاں دوستو اس سی پیو کے بارے میں ہم پورا فول ڈیٹن بتانے والے ہیں کس کے اندر کیا کیا پائے جاتے ہیں کون کونسی کمپوننٹ ہوتے ہیں اس کے اندر مدربورڈ ہوتا ہے مدربورڈ کے اندر ایک ساکٹ لگی ہوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں سی پیو ساکٹ جس کے اندر سی پیو کو لگا کے اس ساکٹ کو بند کر دیا جاتا ہے وہ سی پیو ساکٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے پروشیسر اور پروشیسر کو آگے چلتے چلتے اس کو کئی بھاگوں میں ہم بات دیتے ہیں تو ہم پروشیسر کا ڈیوائیڈیشن تو پڑھیں گے ہی لیکن اس کو کیوں باتتے ہیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے ایک ٹرانزیسٹر سے دوسرے ٹرانزیسٹر کی دوری ایک ہزار ایم ایم ہوا کرتی تھی پہلے کے سمعے میں لیکن پرجنٹ کے ٹائم دیکھا جائے تو ایک ٹرانزیسٹر کی دوری دوسرے ٹرانزیسٹر کے بیچ کی دوری سات ایم ام ہو چکی ہے مطلب کی جب ہم سویٹر پہنتے ہیں تو اس میں دھاگے کی دوری کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم سوٹ پہنتے ہیں مان کے چلی جو میرا سویٹر ہے وہ پہلے زمانے کا تھا اور ہمارا جو سوٹ ہے وہ اس زمانے کی ہے کیونکہ ان دونوں کی ریسوں کی بیچ کی دوری بہت ہی کم کر دی گائی ہے لیکن جو سویٹر ہے وہ موٹے موٹے سراغے دکھائی دیتی ہیں کوئی دور سے بھی پہن کے آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سویٹر پہنے ہو آپ سٹ پہنے ہو کیونکہ اس کی ریسے اتنے گھنے ہوتے ہیں وہ ہمارا سوٹ کام کرتا ہے لیکن اس کو بہت ڈیفرینس ہو جاتا تھا کیا سویٹر کام کرتا ہے اسی پرکار ہمارے پروشیسر کو بھی آگے ڈیولپمنٹ کیا گیا اب کیا ہوا کی پروشیسر کو کور میں ڈیوائیڈیشن کیا گیا اب ایک کور تو تھا ہمارا پروشیسر لیکن اس کو دو بھاگیں بار دیا گیا جب ایک ہی کور کے اندر دو بھاگ کر دیے گیا تو اسے کہتے ہیں ڈیولپ Markus دیولپر کیا ہوتا ہے جیسے ایک پروشیسر ہو ہے اوہ پروشیسر ایک ہی ہوگی اس کی آکار بھینی ممیتی ہوگا اس کی آکار میں دو بھاگ کر دینے کی کارر وہ کیا ہوتا ہے ڈیولکور ہوتا ہیں چلی آپ کو پتا چلا Territor cordou١ کیسے کی اگھام بات کریں گے پروشیسر کو ہم کورت کور کیسے کرتے ہوں اب وہ دو بھاگ کے بچ میں ایک이�เหٹرز دیتے ہیں جیسے کی ہم نے بتایا ایک کو ہوتا ہے اس ڈیوالوالمینٹ کیا گیا تو ان کو ہم بنائے گے اٹھاکGrand جس کے اندر آٹھ کو پائے جاتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں اکٹا کور اور یہ بہت ہی تیجی سے کام کرتے ہیں دوستو آگے ہم چلتے بات کریں گے کہتری ہے اور کور میں ڈیفرینٹھ ہوتا ہے کیا ڈیفرین ted ڈیفرینس بیٹوین ڈیفرینس بیٹوین ڈیفرینس بیٹوین ڈیفرینس و ہم آپ کو بتانے والے ہیں پھر دوست ہم بتائیں کہ ایک core نیمیت روپ سے ہوتا ہے جس کو دو بھاگ میں اگر اس core کو دو بھاگ میں ڈیوائیڈرسن کر دیا جاتا ہے یہ کہی جگہ پہ ایک ہی پلیس میں دو بھاگ میں ڈیوائیڈرسن کر دیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈول کور اور جب اسی بھاگ کو ہم چار بھاگ میں کر دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کوارڈ کور اور اسی کو جب ہم آٹھ بھاگوں میں بار دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اکٹا کور جی ہاں دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی جیسے کی مان لیجیے ایک ہمارا سنگل کور کون سا کام کر سکتا ہے پہلے کے زمانے میں جب ہم کمپورٹر یوز کیا کرتے ہیں گھڑنا کرنے کے لیے تو اس میں سنگل کور ہوا کرتا تھا آدمی اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کیا تھا ڈیولپر اتنے زیادہ ڈیولپر یوز نہیں کیا کرتے تھے جس کے لیے وہ ہی لپٹاپ اس سمجھ کے لیے کافی تھا لیکن آج کی جوانے میں لوگوں کا بھوک کہاں مٹنے والا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو بار دو ڈول کور کر دیا ایک پروشیسر کو دو بھاگ میں بات کر دیا اب یہ ڈول کور کیا کرتے ہیں ایک سال دو کام کر سکتے تھے اب ان کو کیا کیا گیا اور اگر ڈیولپمنٹ کیا گیا یعنی دو کور کو ڈول کور کو ہم کا کیسے دو ڈول کور کو ہم کا کیسے دے ہیں اس میں چار کھنڈ ہو گئے اب وہ جو بھی لیپٹاپ جو بھی فونز تھے وہ ایک ساتھ میں چار کام کو کر سکتے تھے اب ان کے بعد اس طرح پرجنٹ ٹائم میں ہم آپ کو بتا دیں اکتاکور اکتاکور میں کیا ہوتا تھا کہ آٹھ کور پائے جاتے ہیں اور وہ آٹھ کور اس کو کیوں ڈیوائیڈیشن کیا گیا سب سے پہلے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کور کو ڈیوائیڈیشن کیوں کیا گیا ہم بتا دے ایک آدمی کون کون سا کام کر سکتا ہے پوری کام نہیں کر سکتا ہے نا اسی لیے کور کو ڈیوائیڈیشن کیا گیا جیسے کی آٹھ بھاگوں میں کور کو باتا گیا جسے کہتے ہیں اکٹا کور اب آپ جانتے ہیں کہ میں اپنا فیس بک چلاتا ہوں انشٹاگرام چلاتے ہیں یہ سب کام کیسے ہوتا ہے یہی آٹھو کور ہمارے یہ کیا ہوتا ہے ڈیולاک بینٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کو ریسرچ کر کے آگے بنائے گیا کی آٹھ کور کیسے کام کرتے ہیں اور انہیں لیے ان کو آٹھ کور میں بنایا گیا ابھی تک فیلحال اوکٹا کور چل رہا ہے اور آگے اس کے آگے جو بھی کور بنیں گے ان کا کوئی نام نہیں ہوگا ان کا نام ہوگا ملٹی کور دوول کور کور اور اوکٹا کور یہ چار ترکے کا کور ہمارے بن چکے ہیں لیکن جو ہمارا پانچوہ کور آنے والا ہے وہ سولہ والا کور نہیں آئے گا 32 کور نہیں آئے گا وہ آئے گا بٹ اس کا نام ملٹی کور سے ریلیٹڈ ہوگا ملٹی کور جرور آئے گا یہ تھی کہ کور آنے والے ہیں جی ہاں دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کور سمجھ میں آگے ہوں گے چلیے ہم کور اور تریٹ کے ڈیفرینس کو سمجھ لیتے ہیں وارڈ ڈیفرینس بیٹوین کور ایند تریٹ کیا ہوتا ہے اور کور کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ایک پروشیسر کو کئی بھاگوں میں بار دینا ہی ہمارے کور کہلاتا ہے یعنی کور ڈیول کور کور ڈیس طرح کور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی کور ہو سکتا ہے اسی طرقے سے تھریٹ کیا ہوتا ہے تھریٹ ایسے ہوتے ہیں اور میں بندی 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 لگے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آپس میں بٹے نہیں ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک سمجھ ہوتے ہیں جب کوئی پریسر اسم کے پر آتا ہے تو آپس میں ایک گروپ بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام کر یہ میں کام کروں گا بھائی یہ تو کام کر یہ کام میں کروں گا مطلب کہ وہ لوگ آپس میں them grouping کرتے ہیں ایک کا آپس میں کام کو ڈیوائیڈیون میں بات لیتے ہو آپس میں بٹے نہیں ہوتے ہو اپنے کام کو آپس میں بات لیتے ہیں مان لیجی یہ ایک ٹرک شیاب کو اتارنا ہے تو اس میں کئی سارے بھاگ نہیں بنی ہوتے لیکن انکہ بہت سارے ایک گروپ نہیں ہوتے وہ ایک ہی گروپ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی کہتا ہے کا ٹرک سے آگے سے اگر آپ کو اتارا rigtوں گا کوئی پیچھے سے اتاروں گا اس طرح کے اپنا اپنا ایک گروپ بنا کہ اس پوری ٹرک کو کھالی کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر لوڈ بھی نہیں پڑتا ہے اسی پرکار ہمارا جو کوڑ ہے کوڑ کیا کرتا ہے اب مان لیجیے اوکٹا کوڑ ہے تو اس میں آٹھ لوگ کام کر سکتے ہیں کوئی کہے گا میں ادھر کا میں ادھر کا میں ایسے او ایسے مطلب آٹھ لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن تھریڈ میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ تھریڈ کو کسی بھی گروپنگ کے ساتھ نہیں باتی گئی ہے وہ سنگل سنگل ہوتے ہیں ڈیفرینٹ بیٹوین کور اینڈ تھریڈ کے بارے ہم جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک سمارٹ فون جو ہمارا نارمل فون ہوتا ہے وہ سولہ ہزار سترہ ہزار میں چھے ایک سو اٹھائی جی بھی مل سکتا ہے لیکن اگر اسی زوران ہم بات کریں آئی فون کی تو کیا آئی فون کا ریم اور جی بھی دیکھے ہیں ریم بہت کم ہوتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا ملتا ہے ایک لاکھ تیس ہزار کا ڈیڑھ لاکھ کا فون لیتے ہیں لیکن ریم کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے چھے ہوتا ہے آٹھ ہوتا ہے اتنا کم ہونے کے بہت جود بھی ان کی پرائز اتنا زیادہ کیوں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اور ہم جب نارمل فون لیتے ہیں سولہ ہزار کا بھی فون لیتے ہیں تو اس میں آٹھ جی بھی ریم ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستہ یہ کارڑ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کور ہوتے ہیں کور تو ہوتے ہیں لیکن تھریڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن جو آئی فون دیتا ہے وہ کور کے ساتھ ساتھ ہمیں تھریڈ دیتا ہے اور تھریڈ دینے کا مطلب یہی ہے کہ کور بھلے ہی کم ہو اگر تھریڈ ہے تو کور کا دو گنا کام ہو اکیلے ہی کر سکتا ہے مانا کہ اگر دوال کور ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم تھریڈ لگا دیتے ہیں تو وہ کورٹ کور کے جیسے کام کرنے لگے گا اگر وہ کورٹ کور ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم تھریڈ لگا دیتے ہیں جیسے کام کرنے لگے گا جی ہاں دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو قول اور ثریت سمجھ میں آگے ہیں قید کیا ہوتے ہیں گروپ آپ کمپونٹنس گروپ آپ سندین کو ہم ایک ثریت کہہ سکتے ہیں گروپ آپ کولم کو ہم کہتے ہیں قول کہتے ہیں مطلب ایک قول میں کتنے قولم ہوں گے ایک پروسیسر میں اگر آٹھ قولم ہے تو آٹھکور ہے اب ایک پروسیسر میں کتنے تھریڈ ہیں ان کی ہم کونٹنگ نہیں کر سکتے کونٹنگ کرنا بہت ہی ان کے لئے میکروسکوپ کا یوز کرنا پڑے گا اور ایک جو ہوتے ہیں نا یہ لوگ آپس میں ڈیوائیڈیشن نہیں ہوتے وہ آپس میں گروپنگ ہوتے ہیں اور جب کام کی قریہ ہوتی ہے تو لوگ آپس میں پھٹا فٹ پھٹا فٹ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے ہیں اور گروپ بنانے کے بعد اس کارے کو آسانی سے ایزلی کر لیتے ہیں جس سے فون آلیا لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اور رول اپنا کام نشی درپ سے کرتے رہتے ہیں لیکن کور میں بہت سارے ڈیفرینسز ہوتے ہیں جب مان لیجئے ہمارا ڈیوال کور ہے تو اس پر ہائی جیدہ آپریٹنگ سیشٹم یوز نہیں کر سکتے زیادہ اس پر اوبرلوڈ نہیں ڈال سکتے کیونکہ دو ہی بندے ہیں دو ہی کور ہے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر اوکٹا کور ہے وہ بھی زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے اگر کورٹ کور ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم 30 کو لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا کٹاکور کے جیسے کام کرنے لگے گا اور کٹاکور ہے اس کے ساتھ اگر ہم 30 کو لگا دیتے ہیں تو ملٹی کور کے جیسے کام کرنے لگے گا ایک ریٹ جو ہے زیادہ میفیٹ صاحبت کرتا ہے ہمارے مٹی کارہ رہا زیادہ سمارٹ فون اور آئی پون میں آئی پون میں کیا ہوتا ہے نگے ہمارا کور لگا ہوتا ہے ہمارا Frost کو ڈوال کو جو بھی ہو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمارٹ فون میں ہمارا کیا ہے کون سا چل رہا ہے اوکٹا کو چل رہا ہے لیکن اگر ہم بات کر آئی فون میں یہاں دیکھ رہے ہیں تھریڈ لگی ہوئی ہیں دوست یہی کار اوڑ ہوتا ہے کور اور تھریڈ میں اور میں آسر کرتا ہوں کہ آپ کو کور اور تھریڈ سمجھ میں آگے ہوں گے ہلو دوستو اگر یہ جنکاری آپ کو اچھی لگی ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں جائے ہن جائے بھارت